بیس نومبر سن انیس سو اناسی بھروز منگل اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم کی پہلی تاریخ تھی خانہ کعبہ میں نماز فجر ادا کی جا رہی تھی امام صاحب نے سلام پھیرا ہی تھا کہ کچھ حملہ آوروں نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور لاؤڈ سپیکر اپنے قبضے میں لے لیا اس وقت حرم شریف میں ہزاروں نمازی موجود تھے حرم شریف کے ان حملہ آوروں کا سرغنہ ستائیس سالہ محمد بن عبداللہ القحطانی تھا جس نے چار سال تک بکہ یونیورسٹی میں اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی اس نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ وہ اس صدی کا امام مہدی ہے میرے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں محمد بن عبداللہ پانچ سو ساتھیوں سبیت خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تھا اور حرم پاک میں داخل ہونے کے بعد تمام دروازے بند کر دیئے اور ہزاروں نمازیوں کو یرغمال بنا لیا اس گمراہ کن طولے نے مقام ابراہیم علیہ السلام کے قریب جا کر اسلح کے زور پر تہشت پھیلانا شروع کر دی زبردستی لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی کئی سنیوں بعد یہ پہلا موقع تھا جب خانہ کعبہ عام انسانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا سعودی حکومت نے ان حملہ آوروں سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج بھیجی جو بری طرح ناکام رہی سعودی کمانڈوز حرم پاک میں داخل تک نہ ہو سکے تھے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی کہ خانہ کعبہ پر تہشت گردوں نے ایک قبضہ کر لیا ہے یہ سن کر مسلم امہ میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اس وقت خانہ کعبہ کو نقصان پہنچائے بغیر تہشت گردوں کا خاتمہ ممکن نہ تھا کیونکہ سعودی فوج ایسی مہارت نہیں رکھتی تھی اس وقت سعودی حکومت کا فرانسیسی حکومت کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی تھا لیکن فرانسیسی کمانڈوز غیر مسلم ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے تب سعودی فرما رواز شاہ خالد نے خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا اور کہا کہ پاک فوج بیت اللہ کا دفاع کرے اس وقت جنرل زیاق کی حکومت تھی اور پاک فوج تو پہلے ہی بیت اللہ کے تحفظ کے لیے تیار بیٹھی تھی ایس ایس جی کے کمانڈوز پر مشتمل ایک خصوصی دستہ ترتیب دیا گیا اور اسے حرم پاک کی پاسپانی کے لیے سعودی عرب بروانہ کیا گیا ایس ایس جی کے ان کمانڈوز کی قیادت ایک میجر کو سونپی گئی اس میجر کا نام میجر پرویز مشرف تھا جب پاکستانی کمانڈوز کا یہ دستہ حرم پاک پہنچا تو اس وقت دہشت گردوں کے قبضہ کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا پاک فوج کے کمانڈوز کا یہ ٹریڈ مارک ہے کہ یہ اپنے دشمن پر اتنی تیزی سے حملہ آور ہوتے ہیں کہ انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتے یہاں پر معاملہ کچھ مختلف تھا کیونکہ بات خانہ کعبہ کی حرمت کی بھی تھی میجر پرویز مشرف کی قیادت میں ایس ایس جی کے کمانڈوز نے حرم پاک کا کیمرو کی مدد سے جائزہ لیا میجر پرویز مشرف نے دہشت گردوں کی پوزیشن کو مارک کیا اور حکمتیں عملی بنانا شروع کرتی میجر پرویز مشرف نے سعودی حکام سے کہا کہ مسجد حرام کے سہن میں پانی چھوڑ دیا جائے اور کمانڈوز کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے مسجد کی چھت پر اتارنے کی اجازت دی جائے اجازت ملنے کے بعد ایس ایس جی کے کمانڈوز کا اصل ایکشن شروع ہوا ایک طرف مسجد حرام کی چھت پر کمانڈوز اترنا شروع ہوئے تو دوسری جانب خانہ کعبہ کے سہن میں کھڑے پانی میں میجر پرویز مشرف کے حکم پر کرنٹ چھوڑ دیا گیا اس فوری اور غیر متوقع کاروائی کی وجہ سے دہشت گردوں کے ٹاپ شوٹرز خیر فال ہو گئے اور ایس ایس جی کے کمانڈوز کے سنایپر نے فضا سے ہی دہشت گردوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا جو ہی ایس ایس جی کمانڈوز کی پوزیشن مضبوط ہوئی سہن میں چھوڑی گئی بجلی بند کر دی اور کمانڈوز نے بجلی کی تیزی کی طرح دہشت گردوں پر جھپتے اور انہیں قابو کر لیا زندہ بچ جانے والے حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا گیا دہشت گردوں کا سرغانہ محمد بن عبداللہ اسی آپریشن کے دوران پاک فوج کے کمانڈوز کی گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا میجر پرویز مشرف کی زہانت اور ایس ایس جی کمانڈوز کی دیلیری کی وجہ سے کم سے کم نقصان ہوا اور دہشت گردوں کے مضموع مضائم کو خاک میں ملا دیا گیا یہ وہی میجر پرویز مشرف تھا جو بعد میں پاک فوج کے سپا سالار بنے اور پاکستان کے صدر کا عوضہ بھی سمحالا اسی وجہ سے آج تک سعودی حکومت پرویز مشرف کی عزت و تحقیر کرتی ہے اور ان کے لیے خانہ کبہ کا دروازہ کھولا جاتا تھا سعودی حکومت سمیت پوری مسلم امہ پرویز مشرف کی شجاعت اور بہادری کی گرویدہ ہے